علیفہ مظلوم داماد رسول شرم و حیاء کے پیکر جامعہ قرآن اولین مسلمان حضرت عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت آج انتہائی عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے آپ کو بلوائیوں نے اٹھارہ زلحج کو حالت روزے میں تلاوت کلام پاک کے دوران شہید کر دیا تھا اس سعادت میں کوئی نہیں آپ کا ہم نشی آپ ہی بزل نورین آپ سا کوئی نہیں شرم و حیاء کے پیکر جو دو سخا میں اپنی مثال حضرت عثمان غنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پھوپی ذات پہن کے بیٹے تھے آپ قریش کے قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے متاثر ہو کر سیتیس سال کی عمر میں آپ ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں سے آپ کا نکاح ہوا آپ کو دین کے لیے دو ہجرتے کرنے کا شرف حاصل ہے رسول خدا خلیفہ اول حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے ادوار میں آپ مسلمانوں کے مالی امور کے نگران بھی رہے حضرت عمر کی شہادت کے بعد آپ مشاورت سے تیسرے خلیفہ بنیں بارہ سالہ خلافت میں سب سے اہم کام قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنا شامل ہے مسلم سلطنت کی توسی کی غربت کا خاتمہ ہوا جن شرپسندوں نے آپ کے خلاف محاضرائی کی اور اٹھارہ زلحجہ پیتیس ہجری کو چالیس روزہ محاصرے کے بعد آپ کو حالت روزہ میں دلاوت کلام پاک کے دوران شہید کر دیا گیا عوام کے لیے ایک اور مشکل آٹے کی ادم دستیابی پر عوام پریشان آٹے کی فراہمی خاصی مشکل کا شکار ہے اور عوام کو مشکلات کا سامنا ہے شدید گرمی میں یوٹیلٹی سٹورز کے باہر لمبی لمبی قطاریں گرمی آٹا نہیں ہے گر والے ہم لوگ آزندور کے آٹا لے کے روٹی لے کے اسی بھئی گزارہ کر رہے ہیں بول نے نبھائی صحافتی ذمہ داریاں پہنچائی گھر گھر یہ آواز یوٹیلٹی سٹورز سے سستے آٹے کا حصول شہریوں کے لیے خواب بن گیا بول نیوز حقائق سامنے لے آیا ہے آؤ مل کر آواز اٹھائیں پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول بنا عوام کی آواز عوامی شکایت پر بول نے کیا متعلقہ اداروں سے مطالبہ صبح چھ بجے سے آ کر یہ لوگ آٹے کا انتظار کرتے ہیں سات بجے آئیں اور نہیں مل رہے آٹا پیسے نہیں ہوتے تو ادارے لے کر آتی وہ کہتے ہیں جی ساتھ خجور لازمی لیں ہمارے پاس آٹے کے پیسے نہیں ہوتے تو خجور کہاں سے لیں کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل کوئی خبر رہنا جائے